سارے ہی ترشکانو سارے سروتیانو پیار پری ساتھ سکال آج دینہ جی اک نو تریقہ اک نومبر تے دینہ شکروات سو ساتھ دینہ تسی اس وقت جڑے ہوئے ہوں بٹھنڈا سٹوڈیو تو تے میں تا دینہ جڑے ہوئے ہیں یو اے دی ترتی تو سو پروگرام دا آغاز کر دیا میرے نال سردار بختار سنگر تلو نے تے تلو صاحب ساسی کال جی ساسری کال جی تلو صاحب اک نومبر سکھا دینہ نما اتیاس نما اتیاس کہیں تو پیسہ اگ دینہ لیٹسٹ جڑا ہے گا اتیاس آڈا اس تو پہلے گروہ دا اتیاس پھر جادی دا اتیاس جادی تو بعد پھر جڑا چراسی دا دور جڑا آیا سی گا اس دے بچ بھی ایک الگ طرح دا اتیاس لکھا گیا سی دے اک نومبر جڑا ہے گا اے جڑا دینہ اے سکھتے آس دے بچ اپنی وکری پیشان بنا چکے ہیں سو آج دے دہارے دے اتی ایک آج دے کٹنا کرام جڑا باپریہ تی تقریباً چالی سال پہلا کی کہوں گے دیکھو اے آج دے دھور بچ جا آج دے دن جڑا کٹنا کرام باپریہ سی آج تو چالی سال پہلا دے پشوکرچ جان دی لوڑ ہے کہ یہ سارا کچھ ہویا کمی سی اصل دے بچ چھے کہانی کچھے اس طرح ہے کہ جڑا پاشا دے ادار دے اتی صوبے بڑھنے شروع ہو گئے سی اس پڑے پنجاب نو نظر انداز کر دیتا سی اور پنجابیاں نے کالی دل دی اگوائی دے بچ چھے پنجابی صوبہ لینواز دے پھر ایک مور چال آیا سی اور ایک نومبر انیس سو شیارٹ نو اس مور چے دا نتیجہ اے ہویا کہ پنجابی صوبہ ہوند بچ چھے جرور آ گیا پر مننا پینا پانو اگل کہ اس بلے دی اکالی لیڈرشپ دی گیر جمعباری تے کے اندر سرکار دی بے ہی مانی اے دا نتیجہ اے ہویا کہ پنجاب نو کافی جیات دیا ہوں دیا رہی گیا پنجاب نو کام طور پر تیرا نظم ہے نظم اے ہے کہ جدو کوئی صوبہ بندیا جاندہ ہے تے جڑا پیرنٹ صوبہ ہوندہ ہے راہتہ نی پیرنٹ صوبہ نو دیتی ہیں دیئے لیکن ساڑھی بادکسمتی ایک ساڑھنو ساڑھی راہتہ نی چینڈی گڑھ بھی نی جتی گئی سی جڑھی پنجاب دے پندہ نو اجاڑ کے بنائی گئی سی نائی ساڑھنو جڑا ہیڈ ورکس تا پرون دیتا گیا سی انہوں بھی سانجے کے اندر نے اپنے ہاتھ مچ راکھ لیا تے پنجابی بول دے علاقے ہیں جنے کافی سارے ہو پنجاب تو بار رکھتے سی میرا یہ مننے نای کے ایسن دے بچے اندولن سی پنجابی سوبے دا تے پنجابی سوبے دے اندولن نو پنجابی پاشا دے دا آرتے سوبہ بناؤن دی بجائے ساڑھی بیڑے دی لیڈرشپ نے اے سوچیا کہ سکھ باؤ گنتی بڑا سوبہ بناؤ لیا جاوے تے او دے چا پاوزی سرکار بنا سکتے نہیں تاپنی کجابی سرکار نہیں بڑھنی پر او اکتے آسک سچائی نو پر لگے سی آپاں جس سکشنو یاد کر دے ہیں سکھ راجے بجوں ایک سیکولر راجے بلوں او دا نام مہارجا رنجی سنگھ مہارجا رنجی سنگھ دے راج پاک دے بچ جی اپا دیکھئے دانے والے گیا مہارجا صاحب او دوں سکھان دی پاپولیشن دا بہت کٹ سی بارہ تیرہ پرسنٹ پاپولیشن سی لیکن بارہ تیرہ پرسنٹ باری پاپولیشن دے راجے نے راج کی تا کڑے بڑے پنجاب تے دلی تو لے کے افغانستان تا کو پنجاب سی اس کر کے بڑا کچھ آپاں دیکھنا پینا ہے کہ یہ جڑا ہے کہ ساڑی جیڈی لیڈرشپ نے اپنے ہیتہ دے لئی اپنی خودگردی دے لئی ایسے کر کے میں کہا کہ ساڑی پنجاب اپنے اکالی لیڈرشپ دی گہر زمیں باری تے کندردی بے ہی مانی او دے بچھو پھر نکڑے ہے تارمجود اندولن تارمجود اندولن دے لہا پہلا پڑا ہے وہ آرثک سی جیدو ایس بھائی ایل دا ٹاک لائے سی اندرہ گاندی نے کپوری دے بچھو او اس بڑے اصل دے بچھو بروتہ کیتا سی ایک ساڑے پانی تی ڈاکا مارے جارے پر اسے سمیں دے بچھ سانت جرنیل سنگھ پنج رہا پڑا ہے دو ستھی ہے جیدے جنہ دے اصلے دنگی لجسانسان دی جنہی رنیول دی ڈیٹ ٹاپ گی سیونا دی گرفتاری ہو جاندی ہے او گرفتاری ہون دے بچھو پھر او بھی اپنا ایک مورچہ لہا لیندی ہے دو مورچے ہو گئے ایک ایک پوری اڑا مورچہ دو جا ہو گیا سانتاڑا مورچہ اور او دے نالی پھر اوڑا دینا دے بچھو ہنو پتا ہے او سے سمیں دے دوران لالا جگتنا رہندہ کتل ہو یندہ تے سانت جرنیل سنگھ پنج رہا بڑا ہے نوچے انو والو کیتا جاندہ ہے کردیا کروندہ پرسٹیتگیاں ہو گیا کہ اکالی دل والا مورچہ جدا سی اکالی دلوں نے چلا نہیں سکی اور انہ نے اپنا مورچہ او تھو چکیا تے اے دربار صاحب کمپلیکس دے بچھ لے او دروں سانت جرنیل سنگھ پنج رہا بڑی بھی اپنے جرہ گیا سنگھا نو لے کے تے او تھے آگے تے پھر ایک سانت جا مورچہ بنالے جی دے نارا رکھ لے سی ترم جد مورچہ او ترم جد مورچہ دے راہی بہت سارے لوکہ نو گرفتار بھی کرایا بڑا کچھ چکڑوایا تے او دے بچھو پھر نکڑیا ایک بہت بڑا دخانت جی نو سی اپریشن بلیو سٹار کہہ دنیا دروار صاحب دے رکھتے فوجی حملہ اس فوجی حملے نے سمچی سکھ قوم نو چنجھوڑ کے رکھتا تے نتیجہ پھر اے ہویا ہے کہ بہت سارے لوکہ دے بچے اینی زیادہ بیچے نہیں فیل گی او اینے زیادہ فرسٹریٹ ہوگے کہ او کچھ بھی کرنو تیار ہوگی تے ایدہ پھر جی رہا گیا سب تو بڑا دخانت باپردہ کتی اکتوبر نو کتی اکتوبر نو اندرہ گاندی جس ویرے سویرے سویرے میکر آیا سی جن ایک ڈاکومنٹری فیلم بڑھونی سی او نو انہیں اپنے انٹرویو بغیرہ دینی سو جنہاں گالوات کارنی سی وہ ڈاکومنٹری بڑھنی سی کتی اکتوبر تو پہلا ایک دن پہلا تی اکتوبر نو جدہوں اندرہ گاندی پارلیمنٹ دے بچوں بار نکل دی ہے تے او سو بیڑے سوبرامنیم سوامی بھی پارلیمنٹ نو جا دے ہے دونہ دامنا سامنا ہندہ تے پھر اندرہ گاندی نے او دکلے پشتابہ بھی کیتا کہ میں نو یہ پتہ لگیا ہے لوگ میں نو شدن گے نہیں میں بچ نہیں سکتی ہوں میں کتر ہوں گی تے پھر اوڈیسا دے بچ جڑی انہا دی آخری تکریرہ او دے بچوں بھی انہا دی فرسٹریشن جڑی او چلک دی ہے جدو کہن دی سی کہ ایس دیش دی ایک تا تے خاندتا باس دے میں اپنے کھوند ایک کترہ بہا دوں رات نو آئی بڑی بیچین رہی اے ہسٹری داس دی ہے سوبر اوٹھی چاپ آنی پیتا چاپ آنی پین تو بادوں نے ناشتہ کیتا تے پھر او جڑی او جڑا پیٹر نادہ بندہ آیا سیو دی ڈاکومنٹری بڑناونا باس دے او دے بڑے پاس سنو تر دی ہے جا رہی ہے تے راستے دے بچے جڑا دا کسے جمانے چھ بڑا بشواس پات تر رہی ہے بے اندھ سنگھ بے اندھ سنگھ اپنے پسٹول دے بچوں کچھ گھوڑ گیاں چلا ہوں دا گھوڑ گیاں اندرہ گاندی نو لگ جا دی گے تے پھر بے اندھ سنگھ کہندہ ہے ستواند سنگھ نو گھوڑ ہی چلا اور او جڑے ہے کہ کچھ ہی سیکنڈ ہے جڑے میرے خلی پچیک سیکنڈ آ دے بچے تیتی گھوڑ گیاں نکل دیں گے اور تیتی گھوڑ گیاں اندرہ گاندی دے بھائی دیں گے او تو بعد انہوں ہسپیٹل آئندے ایکچولی مرتبہ موقع دے گئی چی بعد دو پھر انہوں ڈکلیئر کرتا کہ انہوں مر گی ایک کتی اکٹوبر نگالا انیس سو چراسی دی تے پھر اگلے دن اک نوبر نو ایک ایس دخان دا دوجہ پڑا شروع ہوندہ ہے بہت سارے لوگ آج بھی ساڑے تے آسکار بھی کئی لکھن دے دنگے دنگے ہو ہوندہ ہے جو دو ترہ آپس میں ٹک رہو ہیں ایک دنگے نہیں سی ایک طرف کا کتلیئام سی تین ہزار دے قریب سکھ ہے جڑی او دلی دے بچ مارے گئے سی ہون جمیں 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 سما بیدہ جا رہے ہیں جمیں جمیں نمیاں لکھتا آ رہی ہیں کھو جاں آ رہی ہیں جمیں ہوندہ چلڑ دے بچ بھی پتا لگیا کہ او تھے بھی بک بک تھا مازے تھے کنے لوگ مارے گئے تو آڈے پرے بکارو بکہرہ ناغ پو کان پور بغیرہ بہت سارے تھا مازے تھے بڑا بڑا دخانت ہوئے سی او اس دخانت نے ایس حد تک پہیچارے نوچھا بتا کہ او دے بچوں ہی پھر اگاں اگلا دخانت نکل دائیں اندرہ گاندی جے قتل تو بعد پھر پنجاب دے بچے کہ یہی سرکار بن دی ہے جیڑی سرکار نو اپا کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی جالم سرکار سی انیسو بن میں جیچو بیان سنگھ گا لی اور اور سرکار نے بھی قتل ایام جاری رکھیا اور اس سے سمیہ دوران سردار اپنا جسون سنگھ کھا لڑا جیڑے ایک منوکید کا آرکار کھوڑ بجوں جنہ نے انپشاتنگا لاشان دی پشان کی تیسی پچی ہیار لاشان دی انہوں بھی جیدو لاشتے بچ تبتیر کر دیتا جاندہ ہے تا پھر ایک نماز راہ گا دخانت شروع ہوندہ ہے جیدو دلابر سنگھ تے بلونت سنگھ راجوانا جگتار سنگھ تارا جگتار سنگھ ہوارا انہ دے نالتال مل کر کے وبرخال سنالتال مل کر کے او سوالے دے مکمنتری بیان سنگھ دا قتل کر دنے ہے اور او دخانت او دو بھی بٹا ہے سو ایک اجیہ دخانت ہے جنہیں دخانت نو نا پلا ہے جا سکتا ہے نا اس دخانت دا کہتے کوئی حال ہو سکتا ہے کیونکہ اصل دے بچ کہانی کیا جمعبار کاؤں نے ہوئی دا گلٹی اجیہ آپ گلٹی کا لائے دیکھانگے کہ اپریشن بلیو سٹار کیتا ہے کہ اے نہیں اے جس دن تو مطلب ساڑھے نال جیادتگاں ہوتے گا رہے ہیں جنہیں ساری لیڈرشپ دنیاں بے ہی ماننگاں انہوں نے بھی دیکھنا پہنے جنہیں کیندر دی سارینا جیادتگی ہے تک انہوں بھی دیکھنا پہنے جنہیں گیر جمعباری ہے جمعباری ہے جمعباری ہے تسیہ دھونوں پتہ ہی ہے اس گلدہ کہ سانت پھتے سنگھ ہورا نے جنہیں اگر کنڈ بھی بنا لے سی کہ جیسی کروانی دے مانگے پھر کروانی گاں تو پہ جنہیں سارا کچھ ہوں دا ہے اوہ دا نتیجہ دانیلیا صاحب آج جیڑا ہے گا اوہ قوم جیڑی قوم نے اس دیشنوں اجاد کروان واسط سے سب تو ود کروانی گاں جیتگی ہے ہون اسی پرسنٹ جیڑی ہے گیاں فانسیہ جی رسٹ اس قوم دے جو جنہیں چو لے ہون جنہیں کھیتی وڑی سیکٹر دے بچ اتھا کام کر کے اپنی جمین نو اپنی ترتی نو پلیت بنا لیا ہووے تے دیشنوں ان پڈار دی کمی نہ رہن دیتی ہووے اوہ قوم آج بھی جنہیں اپنے اپنے اپنوں بیگانہ پر محسوس کر دی ہے ایک بیگانے پندہ اور انہوں احساس ہے کہ اس دیشنوں دے مالک ہون دے بابجود اس دیشنوں دے ہر فرنٹ دے جدوں اس دیشنوں لوڑ پہیا جدوں آباز ماری ہے پجابی مورے ہوکے لڑے ہیں سکھ مورے ہوکے لڑے ہیں ایک اجہا دکھانت ہے ایک اجہا تت ہے جیدہ کلوزر کوئی نہیں جنہی دیرتا کہ ساری جمعہ بار کاؤں نے جمعہ باری دیتے ہونا پا دیکھئے کسی نو سجا ہو جیسے جاما سجا ہوں دا کیڑی ہوں نہیں ہے کٹوکٹ ایک شیشہ تا سامنے آجنا شیشہ سامنے آن تو بعد یہ دی کلوزر ہووے تاں جا کے تھوڑا بہتا مطلب پہ کہہ سکنے ہیں جنہی رشتے جکھ میں اوپر نہیں شروع ہو جانگے پر اس دکھانت نو پلا ہے نہیں جا سکتا آج دے دن جی تیٹلو صاحب تسی وچالے جی سیاستدانہ دی بھی گالکیتی کی جازہ تر تک اسے بھی قوم دی بد قسمتی لی سیاستدان ہی جیڑی نے جمعہ بار پھون دے رہے ہیں لیندے پنجاب دی نمی جیڑی آپ پوش کہہ سکتے ہیں نمی سوچ دی سیاستدان جیڑی ہے بیبا مریم انہیں بھی اکہ ہو جا تھنڈی حوالہ بیان دیتا ہے جیڑی کچھ نہ کوش اکتب دیلی والدو لے کے جانتا ہے دانیلیہ صاحب جیدو سی پنجاب دی گالک کر دے ہیں نا پنجاب جیڑا ہے گا پنجاب بڑا بشاہ لے کدھے کوئی ایک پنجاب ہو ہی میں پہلا بھی گالک کر کے ہٹیں کہ پنجاب دیلی تو لے کے اوہ خیبر تا کھندا سی آج جو پنجاب سانو جیڑا سی دیلی میں چڑھتا پنجاب ایک ڈاک رہ گیا لندہ پنجاب جیڑا ایک ڈاک ہو گیا جی سمچی پنجابیت دی گالک کر دے ہیں پتہ پھر سانو ساری دنیاں دیتے نگاہ مارنی پڑی ہیں کہ پنجاب ایسپلے گلوبل بھی ہو گیا اوہ دنیاں حدہ بننے کوئی نہیں حدہ بننے سارے ٹپ گئے ہیں اس کر کے پنجاب نو اپا تینپا گنج دیکھ دیں ہیں لیکن آج بھی جی اسی دیکھیں جیڑا جیڑا پاکستان ہے پاکستان ہوں پاکستان ہوں پاکستان دے گی ناؤ دا پاکستان ہے لیکن ساٹھ پرسینٹ ہوتھوں جی پاپولیشن جیڑی ہو پنجابی ہے اور اوہ دی جیڑی فہو جائے اوہ دے آپ سرانے بچے پنجابی گا دا ہی گلب ہے کہ جی آپاں کلا جلوکوارلی پٹو پوٹوڑنو شاڑ دے گے بیندیر پوٹوڑنو شاڑ دے گے جیڑی تھوڑا تھوڑا سما رہے ہیں یا نو آپنے توڑے جیڑی ہے ہونالے پچھے جیسی کرکٹر کرکٹر جیڑی پراہیم نیسٹر ہاں ہاں کھڑاری امران کان ہاں جی امران کان ہاں کوئی مطلب جیڑا سندھنا لے رلیٹڈ ہے کوئی افغانس کیے توڑا جیڑا ہے گا خیبر خیبرنو 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 اوہ دنہ رلیٹڈ ہے انہوں چھٹکے سمچے روپ دے بچھے جی آپا دیکھے تھا جیادا سمچے پتھانا دا پتھانا دیا سمچے روپ دے بچھے پاکستان دے راج پاک جیڑا وہ پنجابییاں دے رہے ہیں آج بھی پاہ میں راج کوئی بھی ہوئے آج بھی جی آج جیڑا پروار ہے جیڑا شریف پروار ہے یہ شریف پروار بھی تا پنجابی ہے میاں نواز شریف دے پتا جی جیڑا ہے گیا ہے اوہ جاتی ومرا پینڈا ہے امر سار جلے شاید ہونو میرا خیارہ ترن ترن چنہ ہوگا ہے پرانہ امر سار ہے اوہ دے بچھے اوہ دے بچھے دنیا لیا سب میں انہوں جانکاری ملے پچھلی دنا چھے ملی کہ کرتار پر صاحب دے بچھے جیڑوں اپنے تارمک جاترہ تھی جاندے ساڑے سکھ شاید کوئی اتھے دن دیہارہ سی آتے اس دن دیہارے جو تے بی بی مریم شریف بھی آئی سی گی تے اوہ دو بھی مریم شریف نے جڑی ہے گیا اپنے پنجابی ہے دا تے پنجاب پنجابنا ریلیٹر ہوندہ ایک واسطہ جتا سی پھر اپنے پتا نالے گلوت کر دے میں نے کہا کہ میرا جی کر دا ہے کہ میں پنجاب جاماں تے اوہ دے پتا نے کہا پنجاب نہیں تُو پشملے بھی جا تُو سارے جا اپنے ہی تا سارا ہے سارا کچھ اور اوہ دو نواز شریف ہو رہا ہے کہ میرے باپ داج رہا پاسپورٹ آس پاسپورٹ دے بچ بھی جنی جنم پوہیں ہیں اوہ جاتی عمرہ لکھی ہوئی ہے اور ادھر نے پنجاب دے بچ بھی جنی لین دے پنجاب دے بچ بھی انہ نے جاتی عمرہ لکھی ہوئی ہے ہونجی آپ پہ دیکھئے جیڑی نمی پیڑی ہے دوسری بھی پاکستان چھ گئے ہیں میں بھی پاکستان دے بچ گئے ہیں نمی پیڑی جیڑی ہے گیا انہوں نے اس کل دا بڑا ادھرے میں کہ پنجاب جیڑا ہے گا ایک کٹیا کیوں گیا ایک پنجاب لٹیا کیوں گیا ایدھے دو حصے کیوں گیا اکثر جیڑا نمی پیڑی نہ گل کر دے ہیں تو سوال کر دے ہیں کہ ساڑھا کی قصور سی سانو ساڑھے دیشنا اللہ کر دا حالانکہ سٹھ پی سدی جیڑا ہے گا علاقہ انہوں کو لئے ہیں اوپا جاؤو علاقہ جیڑا ہے گا دانے لیا سواب جیڑا پرانا آپ پاکستان دے بچ رہ گیا جیڑی آپا شیدہ پرواند ہے جیڑی پہلی گا نیرہ وہ پاکستان دے بچ رہ گیا ایدھے باب جود بھی جیڑی ہے گیا ساڑھی دشمنی ہے اور دشمنی جیڑی ہے گیا ایک پولیٹیکل دشمنی ہے پولیٹیکلی یہ نو کرییٹ کیتا ہویا ہے آم لوگ کاندی لوگ کاندی لوگ کاندی لوگ کاندی لوگ کاندی لوگ کاندی محبت ہے ساڑھے جیڑی جیڑی پاکستان دے جاندے ہے اوٹھوں دے لوگوں نے جفیاں پاپا کے ملدے ہے او جفی بھی پاؤں دے ایموشنل بھی ہو جاندے ہیں اکھا نام بھی ہو جاندے گئے ہیں تے بہتے باری جیڑا پر تابیاں بغیرہ دے جاکے چاپ کانی روٹی بغیرہ کھانے ہیں تے وہ لوگ پیسے بھی نہیں لے دے کہیں دے نہیں جی تسی ساڑھے مہمانو اینا اجت مانو ستکار کر دی ہے ایس میں ایک دکھانت باپرہ ہویا ہے جنہیں ساڑھے دیش دی پولیٹیکس نو بھی جیڑا ہے گا پروابط کیتا ہویا ہے تے جیڑی شرین نو بھی پروابط کیتا ہویا ہے او ہے جیڑا تھے جیڑا سمو ہو گئے جنہوں اپا توں ہاں کہہ دنیا ہے جنہیں دلی دا جونا دو بھر کیتا ہویا ہے یہ جاں میں لائے جاندہ ہے کہ دلی دے بچ جیڑا توں ہاں ہو رہے ہیں اوہ توں ہی دا کارن جیڑا پنجاب ہے پنجاب دے بچ پرالی نو آگلائی آن دی ہے او ہے لیکن جی پچھلے دنہ دے بچ آپا دیکھئے پچھلے دنہ دے بچ جیڑے انکڑے سامنے آئے انکڑے دے بچ پتا لگتا ہے کہ پہلا دے مقاول تن پنجاب دے بچ ایت کی آگ کتے کٹ لگی ہے لیکن دلی جیڑی یہ پلیوٹڑا ہوں میں دی ہوں میں ہے اوہ دے کارن دلی آلے ہور بھی ہو ساگی دے صرف پنجاب ہڑی نہیں اور اپا اسے پروگرام دے بچ گل کر دیں کئی باری کیا ہے کہ ساڑے تو انہیں کی پاکستانو بھی تنگ کیتا ہے کی پاکستان دے تو انہیں سانو بھی تنگ کیتا ہے مریم شریف نے ایک چٹھی لکھی ہے اپنے مخبنطری صاحب نو بیان بھی دیتا ہے انہیں چٹھی بھی لکھی ہے پاکستان نو تے انہیں کیا ہے کہ جڑی جڑی ہوا ہے ہوا نہیں یہ دیکھ دی کہ یہ علاقہ کڑ ہے سرہاد ہے جڑی ہے سیاسی تاورتیں سرہاد ہے انہوں ہوا نہیں دیکھ دی کہ میں ایدھرنے پاس ایک بچالے جیدوں جو پاکستان آلے پاس ہوا ہون دی ہے چاہے ایدھرنے پنجاب پاکستان آلے پاس ہوا جان دی ہے ہوا دا جان دی ہے بڑے آرام نال اپا دیسی پاسیج کہہ دی ہے اپا ہمیں پورا چالدہ کے پچھوں چالدہ انہوں نہیں پتا کہ بچالے ایک سیاسی سرہاد کھٹی ہوئی ہے ایک سیاسی سرہاد جڑی ہے کہ یہ پولٹیکلی کھٹی ہوئی ہے کیونکہ انگریجان دی لورشی جیدوں ساڑے پاکستان دی بانڈ ہوئی ہے بڑی الگ گل کتی جا سکتی ہے اے جڑی ہے گیا قدرتی بانڈ نہیں کہہ دے کروائی گئی ہے منسوی بانڈ ہے اینو اپا جڑی نکلی بانڈ کمانگے جی میں نکلی میپو ہے جاند ہے کیونکہ اوہ سوڑے انگریجان دی لورشی سوویٹ جونی جونین اوہ سوڑے ایک پاور بانڈ رہا سی ساڑی جنی اوہ سوڑے دی لیڈرشپ سی اوہ دی نیڈ تا سوویٹ جونین اوہ سی بچار تارکتا عورتے پندت نیرو ہوری سارے دے سارے اوہ چوندے سی اس پاڑے انگریج کے پاہ دے بچ سانوک ٹکانہ دے دیتا جاوے کہ اسی ایتھے اپنی فوج رکھیے تے جسو ساڑی قومی لیڈرشپ نے کہہ دا بھی نہیں یہ نہیں ہو سکدا اسی تسی جاؤ ساڑے دیش دے بچوں تسی تو آنو تو اجاد ہوندے باب جو تسی تو آنی فوجے تھے کیوں رکھیے تا پھر انہوں نے لوڈ محسوس ہوئی کہ ہاں لوڈ دی پورتی کمیں ہو سکتی ہے جی ایک اللہ کے دیش بنے اور پھر جی مسلم لیگ دے رہی آر ایسس دے رہی جی پاکستان آلی کے لی کھیڑ کھیڑی گئی ہے اے اصل دے بچنگری جہاں دی کھیڑ سی اس سے کر کے آپ انہوں کہنے کہ منسوی یہ نو آپا جی نو کہنے جالی جی ہے وہ بند ہے دس لکھ پنجابی جنور مارے گے لیکن وہ ساڑھیں گا روحانو نہیں بند سکے ساڑھیں موڑنو نہیں بند سکے ساڑھیں گا موڑنو تندہ انہوں توڑ نہیں سکے اور اے ہی کارنا ہے کہ بی بی مریم شریف نے ساڑھیں مکہ منتری انہوں کیا کہ آپ ملکے ادھم کر گئے کچھ تسریتی ایسی ملکے ادھم کر گئے پنجاب نہ پرواد ہوئے میں دانیالیا صاحب تو آڈے یاد کرونا چاونا دو ترنا لائے ثم sont مانو رانے ایک کو انہوں نے جلنڈر ترنا لائے ثم تک انہوں نے بٹھنڈے ترنا لائے ثم جنا بٹھنڈے جو ترنا لائے ثم میں انہوں نے سوال کیتا ہے میں کہا کہ تسيھی ترنا کا دکھا ترنایا انہوں نے کہا ثم پر مانو جاگ기도 چاگ وضر مہاں پجاب نوں میں کہا کہ یہ تو آڈا میں نے سمجھ نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ میں ایس کر کے تھے ترنا لائے موÖ defeποفض med Teaching مرنا پنجابیاں نے اسی پنجابیاں نو مرنطور کونے ساڑی جمعباری بندیے اس قسم دی جمعباری وہ دو میرا کھلہ بھی کٹو کٹ پچی تی سال ہوگے جہو اگان نے کہی سی تے میں آج جدو میں بھی خبر پڑی یہ ہے تے میں نے بڑا سکون ملیا کہ نمی پیڑی پاکستان دی جڑی ہے گی ہے پاکستانی پنجاب دی لیندے پنجاب دی مکھ منتری جڑی ہے مریم نواز وہ یہ محسوس کر دیا کہ پنجاب پنجابی ہے اور آج جڑی لکیر کچی بھی ہے جڑی لکیر جڑی ہے اے نہ ہوا نو روک سک دیا نہ اے پانی نو روک سک دیا پچھلے سمجھے پانی آیا سی ساڑھے کچھ بندے روڑ گے سی انہوں نے کٹ کے ساڑھے حوالے کیتے سی اور ایسے طریقے میں انہوں نے بھی ساڑھا مو پیار کا ہے جڑی انہیں چٹھی لکھی ہے بی بی نے پہل قدمی کیتے ہیں چنگی گال ہے کیونکہ پچھلے کافی سمجھے تو ساڑھے ڈپلومیٹک سبند ہے جڑی وہ خراب ہوئے ہیں کچھ دن پہلا ہی ساڑھے بدیش منتری ہے جائے شنکر جی اے شنگائی جڑا ہے گا وہ سمیٹ او دے چھ پاگ لے کے آئے ہے لیکن جڑی یہ کوئی پہل قدمی نہیں ہوئی سی دوہاں دے شاندے سبندہ نو آپ سی سکھا میں بناؤنے دے بچے تے ہون میں سمجھنا کہ مریم نواز نے تھوڑی جی مطل جڑی ہے ایدھر کوشش کیتی ہے تے انہوں آپ انہوں ویلکم کرنا چاہید ہے اور ساڑھے آلے پاسیوں بھی یہ انہیں ایک ہاتھ بدہ ہے تے سانو بھی دو ہاتھ بدانے چاہیدے اس پاسے جی جی سو پیلو صاحب ہون آپا سیاست دی گالے کریے دو ہوت سٹاں لگ دیا نے برناڑا تے گی دڑوا کاؤن کنے پانے چاہیے دانے لیے سب ٹوٹل چار سٹاں تے چونا ہو رہے ہیں چار سٹاں دے بچوں جی آپاں دیکھئے ایس وڑے اکالی دل جڑا ہے گا او لڑائی تو بار ہو گیا انہوں نے کرتا بائی کاٹ الیکشن دا لڑکا ہون رہے ہیں کانگریس لڑ رہی ہے نیشنل پارٹی ہے نیشنل پارٹی پارتی جنتہ پارٹی لڑ رہی ہے تے نیشنل پارٹی لڑ رہی ہے آم آدمی پارٹی ان پارتی جنتہ پارٹی دے جڑے کینڈیڈیٹ ہے تسی دیکھو ٹوٹل جڑے ہے او دے چار سٹاں دے بچوں تین کینڈیڈیڈیٹ تھا ہونے دے کھولے ہالیاں جڑے انہوں نے لہی ہے اکالی دل چو آئی ہے وہ ہی آئی ہے جے انہوں نے بچوں پر دیکھو تا جڑے بندہ برنالی چو ہون لڑ رہے ہیں او دا نایی کے بل سنگ ایک کانگریس پارٹی چو ہے سکھان چو ہے میں اکالی دل کا ہے گا سوری سکھان چو انہوں نے لے دی کے بل سنگ کانگریس پارٹی دے بچوں ہے پرلے پاس ہے سی دیکھو توڑے چبے بال سون سنو ٹھنڈلا اکالی دل جو آیا ہے وہ بھی سکھ پھر اسی دیکھئے ڈیڑا بابا نانک ڈیڑا بابا نانک دے روی کارن سنگھ کالوں ہے اکالی دل دے بچی ہندہ سیاں دوہزار بائی دیاں چوڑا دے بچی انہ نے تھوڑیاں بوٹھا تھی ہارے سی سکجندر سنگھر اند آباتوں ادر لے پاس اپا دیکھئے چوتھی سیڑ دی بھی گل کرنے کے گدر وہاں دی گدر وہاں دے بچی سنگھ بادل ہے تک شکر دیکھئے تک کالی ہے لیکن پھروں کانگرس جلا گیا سیتے ہونو پارتی جنتہ پائیٹی جا گیا چارہ سیٹ آن دے ہوتے سکھ کینڈیڈیٹ کھڑے کی تے آم آدمی اپنی پارتی جنتہ پائیٹی نے آم آدمی پائیٹی نے بھی پورا جور لائے ہوئے اور ادروں کانگرس پائیٹی نے بھی جور لائے ہوئے جے آپ کلی کلی سیٹ دی گل کریے دانیال یا صاحب تا پھر گدر وہاں سیٹ جیڑی کلی سیٹ ہے جیڑی سیٹ جیڑی ہے انہ نے جتی سی راجہ بڑنگ صاحب نے اور تیجی باری جتی ہے کلی سیٹ ہے پہلا بھی دو باری جتی ہے میں کلی اس کر کے کہتا ہے حالانکہ بوٹنا دا فرق دو ہزار بائیٹ بہتا نہیں سی ٹھیک ہے او تو باہدہ پچھل گئے دیرہ بابا نانک دیرہ بابا نانک دے بچھ سکھ جندر سنگر داوا بابا جتے سی او نالا تھوڑا یہ فرق ہے پھر آپ آج گئے تو آڈے چبے باڑ چبے باڑ دی حالت ایک چبے باڑ دے بچھ ڈاکٹر راج کمار چبے باڑ جدو دو ہزار بائیٹ چون جتے او سویڑے او کانگرس پارٹی دے بچھ سی کانگرس پارٹی ہے ایک کو ایک برنالا سیٹ رہن دی ہے جیڑی برنالا سیٹ آپ اکم آگے کہ آماد بھی پارٹی نہیں اپنے بلبوتے جتی ہے اور چینگیاں بوٹا نال جتی ہے پھر لے لو تسی پارلیمنٹ دیاں چونا پارلیمنٹ دیاں چونا دے بچھ کئیڑی پارٹی نے کنا کچھ کیتا ہے اصل چہدار اپا پارلیمنٹ دیاں چونا دیکھاں گے کیوں کہ دو ہزار چوبی چھوئی ہیں اے باڑیاں دور نہیں ہوئی ہیں میرے کوڑے جیلے دانے آڑیا سب انکڑے ہیں دو ہزار چوبی آڑے اوہ انکڑے بڑی انٹرسٹنگ جڑی ہے گی ہے اوہ تصویر پیش کر دی ہے اپا گدر بہد ہی کل کر لینے گدر بہد تو اجاد امیدوار سربجید سنگھ خالصہ انہیں نے لے گیا جی بتی ہزار چار سو تے تے ہی بوٹا اور دوجہ پاس سے اپا دیکھئے جیلے آم آدمی پارٹی دے کینڈیڈیٹ سی کرم جیت انمول انہیں نے لے گیا وی ہزار تے تین سو داس بوٹا پاو بارہ ہزار ایک سو تیرہ بوٹا ہے ایتھے کٹا ہے آم آدمی پارٹی دے گیا اجاد امیدوار تو بات دے بچہ پا دیکھیں کانگرس پارٹی دی کانگرس پارٹی دی کینڈیڈیٹ ہے امر جیت کا اور ساہو کے امر جیت کا اور ساہو کے نے لے گیا وی ہزار تے دو سو تہتر بوٹا تے شروع میں نے یہ کالی دت دے کینڈیڈیٹ ہے اور آج بندر سنگھ ترمکورٹ سی تے اونا نے لے گیا دانے آلیا ساہو انہی ہزار ست سو کن میں ایتھے جی آپا دیکھئے کانگرس دی تے جری ہے کی اکالی دلدہ اے بہتا فرق نہیں اکدی بھی ہزار دو سو تہترے دے دو جی دی انہی ہزار ست سو کن میں تھوڑا جا فرق ہی ہے سنکڑے ہیں دا تے جے آپا بیجے پی دی دیکھئے تے بیجے پی جے ہنس راج ہنس نے لے چودہ ہزار آٹھ سو پنجاب بوٹ اے دے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ بڑی تیری بڑی پوزیشن جری بہت ہی ٹائٹ ہے اے نہیں کہہ سکتے کہ فلانے دی چوڑی چاہی پہی ہے اے تھے انہوں نے یہ دیکھنا پہنا ہے کہ اکالی دل نے بائی کارٹ کیتا ہوئے ہے اکالی دل دی جری انہی ہزار ست سو کن میں بوٹ ہے اے دے بچو اے وہ بوٹ ہے اے اکالی دل دل دی نرول ہے کانگرس نو نہیں جا سکتی دے بچو اے شوڑی چوڑی چوڑی دے میٹھے کرر نے لئے سنتی ہزار 1634 موسیقی 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 میرے خیال مطابقہ تھے گردیپ سنگھ بارٹھ جڑے باگی آمادوی پارٹیزی کینڈیڈیٹ ہے آمادوی پارٹیزی کھیڑ خراب کر سکتے جی اپا لے یہ چبے والدی کہانی دانی علیہ صاحب نو ڈاؤٹ چبے والدی سیٹ جڑی ہے گیا ہمیں کانگرس بھالو جتے سی لیکن پارلیمنٹ دی چون دے بچ بھی اور ایس وڑے بھی کیونکہ راج کمار اگر والدہ بیٹا تو چون لڑ رہی ہے راج کمار اگر والدہ راج کمار جڑی ہے چبے والدہ راج کمار چبے والدہ راج کمار چبے والدہ ہے کہ اپنا آدھا رہا ہوتی آب دی جترمان ہے اوہ دا اتھے بڑی جڑی پکڑ ہے تا اوہ دا لگ دا بھی کہ وہ لہجانی آمادوی پارٹی نے پر پیر اگے آگی جڑی دیرہ بابرنان دیرہ بابرنان کے دیستی بھی بڑی مطلبہ پک کمانگے ٹیڈی کھی رہا ہے سوکی نہیں اوہ دے سوکھ جندر سنگر دا بابرنان کے دیستی بھی سوکھ جندر سنگر دا بابرنان کے دیستی بھی بڑی اٹھالی ہزار ایک سو ٹھن میں بوٹا اور پارلیمنٹ دیستی بھی بڑی آمادوی پارٹی دے کنڈیڈیٹ امر شیر سنگھ انہیں نے لیسی چتاری ہزار دو سو تیٹھ بنجا بوٹ شروم نے یہ کالی دل دے دلجی سنگھ چیما نے لیسی ستارہ ہزار تے نیڈن میں بوٹا تے بی جے پی جے دنیش بابو نے لیسی اناٹھ سو تے کیاسی بوٹا اور ایتھو انہوں پر ایک کہہ سکتے ہیں اے اندازہ لاسکتے ہیں بھی ایتھے مکھ مقابلہ جلا ہے گا اوہ کانگرس تا تے عام آدمی پارٹی دائی ہونے پر جے اپا پیشلیاں چونا دیکھئے جدھوں اسمبلی دیاں الیکشنا ہوں گیا دو ہزار بائیچ اوہ دوں جڑے ہگے ہیں رویک ارن سنگھ کالوں اوہ بہت تھوڑیاں بوٹا نالا ہزار بوٹا نالا ہارے سی انہوں بی جے پی بلوں آگئے ہیں اوہ بی جے پی بلوں آکے وہ اتھو کنی اک بوٹا لے دے ہیں نیر پارا پر میرے خالے بھی جو سدھا مقابلہ ہوتے کانگرس دے بچی تے آپ دے بچی ہونا انہ دے بچو کون جدھا کون ہار دا ہے انہوں پر پیرا کالی دلتی ہے کیونکہ اوہ دے جڑا ہے گا سچا سنگھ لگا اوہ دے کوڑے ایک چنگا تکڑا بوٹ بینک ہے اوہ بوٹ بینک کڑے پاس انہوں پکتا ہوں دا ہے لگ دا ہے کہ انہیں نا کانگرس نوں پکتا ہوں نہیں ہے نا انہیں بی جے پی نوں پکتا ہوں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اوہ اکٹ مکہ آ پڑے نال کر جاوی سو کون کنے پانی چاہتے ہیں یہ پوزیشن ہے انہا چارہ سٹھاں دی جی سو پروگرام چال رہے جی شمادان تے میرنال نے سردار بکتاور شنگ ٹلو ہو رہی تے ٹلو صاحب میرلہ انکسپیکٹر آشپریت کور الزامہ تو بڑے لاغی دے نہیں الزام وہ بھی بہت لاؤن دی ہے ان الزامہ دے دور دے وچے وہ دے ہوتے 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 پرچہ ہو جانتا ہے دانیل علیہ صاحب دو تن کیس آجاندے پہلی گلتا ہے کہ وہ بی بی نے ایک کوئی فیم بارے بندے پھڑے سی گے اوہ فیم بارے بندے دے ہوتے ہیں فیم دا پرچہ دیتا سی لیکن بچوں پھر اے جام لگ گئے کہ اک دا بندہ شرطہ جنہی فیم پھڑی سی انہیں نہیں پائی تے پیسے بغیرہ لی لے ہے اے رپورٹ اس نے دے ڈی ایس پی جی رپورٹ سی انہوں نے ادار دے ہوتے انہوں سسپینڈو بھی کرتا تھے وہ تو پرچا بھی ہو گیا بعد دے بچے اس بی بی نے الجام لاتا کہ جیلا ڈی ایس پی ایک کوٹی سے کھان لگی سی ترمکورٹ دے ڈی ایس پی تے الجام لائیا کہ وہ ڈی ایس پی نے میرے نال تھوڑی جیجری ہے گیا میں نوں چھیڑ کھانی کی تھی اور جدو میں تھوڑی مطلب سخت تو ہی تے پھر انہوں نے معافی بھی مانگ لی سی میں یہ معاملے نوں بہتا اشارہ نہیں نال ایک گال انہوں نے ہور کہتی کہ جدو میں میں نے ایسے چو لگی ہون دی سی اوڈوں ایک قتل ہویا سی تے اس قتل دے بچے کچھ بندیاں دا چلان ہو گیا سی جیڑے بائی نیم سی اور بائی نیم جیڑے بندیاں دا چلان ہویا سی میرے تے ایس پی ڈی نے دوا پایا کہ میں ایک سپلیمنٹری چلان پیش کران تے انہوں ڈی نے چھٹھی لکھی ہے پھر انہوں نے چھٹھیاں لکھ دیتے ہیں جی تھلے تو لے کے اوپر تک سارے نوں ہائی کورٹ نوں بھی لکھی انہیں نیشنل بومن کمیشن نوں بھی لکھی سٹیٹ بومن کمیشن نوں بھی لکھی کیا کہ سارے معاملے دی پرتال کراؤ میں رینال جیاتی ہو رہی ہے اور اوہ دے بچے جنی انہوں نے پرتال دی گال کیتی ہے اوہ جنی اپلیکیشن لکھی ہے دانے آلے گا جی بڑی صاف ستری انگریجی دے بچے انہوں نے اپلیکیشن لکھی ہے یہ تو پتہ لائے دا کہ شیج بہل ہے جوکیٹر ہونے یہ سارا کچھ ہو گئے دے ہو تو بعد دوارہ پھر جدو ہوتا ہے اس پی ہونے گپتباس چاہے اوہ دے جنی ہے گیا انلاس دے کر چھاپا مریا موگے دے بچے ہو دا یہ جنی فادر انلاہ ہے وہ وکیل ہے شاید ہسپنڈ بھی وکیل ہے اتھے تو اس جا کے ریڈ کی تھی پر اس نے ڈی ایس پی گئی ہے تی بروت کی تا بکیلہ نے بھی تو یہ کی کری یا نہیں معاملہ تو آڈی انسپیکٹر نہ ریلیٹڈ ہے تی دوسرے بکیل دی انسلٹ کیوں کر دیوں انہوں نے کہا جی اسی جو کچھ کر دیں قانون دے مطابق کر دیں تلاشی لے سکتے ہیں تلاشی لے یہ دوک دن پہلا تلاشی لے یہ تے کل خبریں آگی شامی کے اوٹھوں دیڑھ سو گوڑی ملی ہے کروں کوئی کہیں دے جی یہ نشیلی گوڑی ہے وہ گوڑ گا دے انڈی پی ایس پرچے کھوڑ دیتا ہے یہ ہنے دھانیل یا سب گوڑ گیاں کے ہو جی ہیں ہنے دیا ہے آپ پہ آپ ہی اندازہ لالے نے بھی جنیاں بلد پہ لیا دو تر نباری بھی ایک لیا آہاں جی آہاں جی آہاں جی آہاں جی کے ہو جی ہیں گوڑ گیاں ہنے دیا ہے پر لگتا ہے یہ میں ہنے یہ نمطلب ہے بھی قانون دی وجہے ریبلیری یا معاملہ شروع ہو گیا کہ آپ اللہ لگے ایک دو جی تو اور پولس دے پارٹمنٹ دی حالتے ابھی پولس دے پارٹمنٹ جیڑا ہے گا وہ تھے ہوئے نہیں دیکھ دے کے بھی جیڑا 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 جنیئر ہے صحیح ہو ہے کہ جنیئر صحیح ہے وہ کہندے بھی جنیئر رفاہ دے دی جنیئر دی جرت کی پہی کیوں سینیئر دے خلاپ بولے سینیئر دے اولٹکیوں بولے ایک گالی دے آپ مہاری دے بچ دیکھئیے مہاری لارنس مشنوی دی انٹرویو ہائی کوٹ جبھی آگیا کل ایک ڈی ایس پی دی ساب انسپیکٹرز دی انسپیکٹرز پہنچا بھی ہو کرادن کے انٹرویو اینی جڑے ایک ہائی پروفائل کیس جنال جڑے ہویا ہے بندہ سرے دا مطلب گینگ سٹ رہا دی دا دنیا دے بچنا ہے تے ایک کمیں ہو سکتا ہے کہ جلے سینئر افسرہ انہوں نے مرجی تو مجھے نوٹس تو بگیرے انٹرویو ہوگی ہوئے پر اٹھے کے سیدھا نانی پہ جنیے رہاں نپادہ دے انہوں نے ہائی کوٹ کچھی پھر دی ہے سو میں نو اے معاملہ بھی لگ پھاک اوہ جہی لگتا ہے جی سو بہت بہت شکریہ تلساب میر باندی جی تا ٹی سما دین دن دی پروگرام شما دن اچھی سماپت کرن دی آگیا جاؤنے جی ہون ملاقات ہوئے گی سو دوالی مناؤ جی بہت بہت دوالی دیا مبارکہ بندی شہر دی ویتان مبارکہ سو تانواد شکریہ